دیکھے داستان دیکھنے والے تمام درشکوں کو میری طرف سے آداب اور سلام پہنچے ناظرین آپ کو بتا دوں کی جو انکونٹر نائدگام چھاتروں علاقے میں تین دن قبل شروع ہوا تھا اس پر ہم نظر بنایا ہوئے ہیں ہم نے آپ تک ہر ایک اپڈیٹ پہنچانے کی ضرور کوشش کی تھی یہ انکونٹر قریباً تین دن پہلے چھ بجے کے قریب شروع ہوا تھا جس میں آدھے گھنٹے دونوں طرف سے گھولی باری دیکھنے کو مل رہی تھی اس کے بعد دیر رات دائی سے تین بجے کے قریب پھر سے ایکسچنجہ فیر دیکھنے کو ملی تھی کل کی خبر بتائی جا رہی ہے جس میں شام کے چھے اور سات بجے کے بیچ میں پھر سے گھولی باری دونوں طرف سے دیکھنے کو مل رہی تھی آج کی خبر جو سوتروں کے حوالے سے ہمیں خبر مل رہی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آتنگوادی کو ہماری سکورٹی فورسز کی طرف سے گائل کیا ہوئے اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ گائل ہوا ہے یا مرا ہوا ہے اس کے اوپر ابھی پوری جانکری ہمیں نہیں ملی ہے لیکن سوتروں کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آتنگوادی کو مار گرایا ہے لیکن ہم یہ پورا بتا نہیں سکتے ہیں اب یہ مرا ہوا ہے یا زخمی ہے اس کے اوپر آگے کی انفارمیشن ہم آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے اس انکونٹر کے ریلیٹر ابھی تک اوفیشل سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ابھی تک جو ہے آفیشلی اس کے اوپر کوئی بھی کنفرمیشن نہیں آئی یہ جو ہے یہ جو جتنا بھی ہم آپ کو بتا رہی ہیں یہ ذرعہ کے حوالے سے جو ہے وہ جانکری ملی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے یعنی کی جو آفیشل اگر ہم بات کریں گے پولیس آفیشل کی یا آرمی آفیشل کی ان کی طرف سے کوئی بھی اپڈیٹ جو ہے وہ سامنے نکل کر نہیں آیا ہے یہ انکونٹر جو ہے ایک سائیڈ سے گھرینال کی بات کریں دوسری سائیڈ اگر ہم دیکھیں گے جو تیرہ تاریک انکونٹر ہوا تھا نائیدگائم علاقے میں اس کے بیچ میں جو ایک ریج پڑتی ہے وہاں پہ جو ہے تین دن سے لگتار یہ انکونٹر جو ہے وہ جاری ہے اور ہماری سیکورٹی فورسز انڈین آرمی جہیڈ کے پولیس اور ایسوکجی کی ٹیم اور باقی ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے اس انکونٹر میں جو ہے سرچ اوپریشن میں جو ہے وہ جاری ہوئی ہے آئی تیسرا دن اس انکونٹر کو ہونے جا رہا ہے اور اس انکونٹر میں جو ہے ابھی تک آفیشل کی طرف سے یعنی کی جمہ کشمیر پولیس یا انڈین آرمی کی آفیشل کی طرف سے جو ہی بھی کوئی بھی اپ ڈیٹ جو نہیں بتایا گیا ہے لیکن اس ایریا کو جو ہے پوری طرف سے جو ہے وہ چاروں اور سے گھیرا گھیرا ہوا ہے کارڈان آف کیا گیا ہے جو بھی اس علاقے میں جو ان گنے جنگلوں میں جو بھی آتنگ وادی چھپے ہوئے ہیں ان کو سرچ کرنے کی ہر پل ہماری سکورٹی پورسز جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے آپ کو بتا دوں کی ان علاقوں میں جو ہے جو جنگل ہے وہ بہت ہی گنے جنگل ہیں اس علاقے میں جو ہے سرچ اوپریشن کرنا ہماری سکورٹی پورسز کو اس رات کے دوران جو ہے کافی مشکل ہوتا ہے اب آگے کی جانکاری کیا ہوگی یعنی کی جو اندھیرہ چھایا ہوا ان علاقوں میں دوران جو ہے سرچ اوپریشن کرنا بہت ہی مشکل جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے ہماری سکورٹی پورسز کے اوپر لیکن یہ جو آتنگ وادی ان علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں ان علاقوں میں جو ہے کہیں کہیں ان کی وجہ سے دہشت بنی ہوئی ہے لوگ درے سہمے ہوئے ہیں لوگوں کا جو ہے یعنی کی جو چین اور سکون سے پیچھلے کئی سالوں سے رہ رہے تھے وہ سکون کو جائے ان آتنگ وادیوں نے کہیں کہیں جو ہے وہ ٹھے پہنچ پہنچانے کی کوشش کی ہوئی ہے جو ذرائع کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت کی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ایک آتنگ وادی ہے اس مدبیر میں جو ہے وہ مار گرہ ہے ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ مرا ہوا ہے یا زخمی ہے لیکن جو سورسز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ایک آتنگ وادی کو جو اس انکونٹر میں جو ہے وہ ٹریپ کیا گیا ہے ابھی یہ کنفرم نہیں کہ وہ مرہ ہوا ہے یا زخمی ہے لیکن جو آفیشل کی اور سے جو ہے کوئی بھی اپ ڈیٹ جو اس بارے میں نہیں آئی ہے جب بھی آفیشل کی اور سے یعنی کہ اگر ہم بات کریں جے کے پولیس یا انڈین آرمی کی طرح سے کوئی بھی آفیشل اپ ڈیٹ اس بارے میں آتی ہے ہم آپ تک سانجہ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے آپ کا جے کے داستان دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیواد